سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں وجاہت خان سب سے پہلے آپ کو بتائیں سندھ حکومت مشروط بنیادوں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی لانے کے لیے رضا مند ہو گئی ہے سندھ حکومت نے وفاق کو تجاویز دے دی ہیں وزرعلا سندھ مراد علی شاہ کی میزبانی میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت مشروط بنیادوں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی لانے کے لیے رضا مند ہو گئی سندھ حکومت نے وفاق کو تجاویز بھی دے دی ہیں وزرعلا مراد علی شاہ کی میزبانی میں انسی او سی کا اجلاس ہوا جس میں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت مشروط بنیادوں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی لانے کے لیے رضا مند ہو گئی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوڑیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد بتائیے گا اسے متعلق بلکل وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی میزبانی میں نیشنل کمانڈ اپریشن کا جو اجلاس انسی او سی کا آج وزیر علیہ ہاؤس میں ہوا جس میں وفاقی وزیر اسد عمر وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے جو انسی او سی کے نماندگان ہیں انہوں نے شرکت کی آج کے اجلاس میں تفصیلی طور پر سندھ حکومت یعنی محکمہ صحت کی جانب سے اس اجلاس کو بریفنگ دی گئے جس میں اس وقت جو ہے کرونا کی صورتحال اس پر انتہائی تشفیش کا اظہار بھی کیا گیا اس کے ساتھ سندھ سرکار نے وفاقی حکومت کو تجاویز دی ہیں کہ وفاقی حکومت چاروں صبحوں کے لیے یکسان پالیسی بنائے تاکہ صبحوں میں خاص طور پر عوامی جو ہے پریشانی کے صورتحالہ وہ ختم ہو اس کے اس حوالے سے وزیر علیہ السندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے صبح میں نرمی لانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے حوالے سے مشروط بنیادوں پر جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاص طور پر تاجر برادری ہے یا شہری ہیں انہوں میں تشویر پائی جاری ہے اس وقت جو لاکڈاؤن کی صورتحالہ اس حوالے سے اس حوالے سے وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ وہ آج واپس اسلامباد جا رہے ہیں وہاں پر وہ چاروں صبحوں کے حوالے سے یکسان پالیسی کا اعلان کریں گے لیکن سندھ سرکار صبح میں لاکڈاؤن میں نرمی لانے کے لیے رضا مند ہو چکی ہے کیونکہ اکتیس آگز سے آٹھ اکتیس جولال سے آٹھ آگز تک صبح بھر میں جو لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے وہ اس کی مدد جو ہے کل لات بارہ بجے ختم ہونے جاری ہے اس حوالے سے سندھ سرکار نے وفاقی سرکار کو تجویز دیا ہے کہ لاکڈاؤن میں نرمی لائی جائے لیکن اسے فیصلے کیے جائیں جس میں خاص طور پر چاروں صبحوں کے لیے ایک طرح گھو اس حوالے سے وزیر علیہ سندھ اور سندھوں کے نماندگان ہیں انہوں نے خاص طور پر نہ صرف کرونا صورتیال پر تشویز کا ایزار کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے گاڑیاں وہ چل رہی ہیں لوگوں کی آمد جامد کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث کئی شہری ایسے بھی ہیں اس پر تحفظات کا ایزار کر رہے ہیں کہ سندھ سرکار کی کیسے فیصلے ہیں کہ ٹرانسپورٹ جاری ہے لیکن اس کے باوجود کاروبار یا کاروباری سرگرمیاں بند ہیں اس حوالے سے سندھ سرکار ازامت ہوگی ہے لیکن فیصلہ کرنا ابھی ٹھیک ہے اس حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں آزاد نوہڑیو آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا آپ کا شکریہ لاہور سمیت پنجاب میں کرونا کے بڑھتے کیسید محکمہ صحت نے پھر پنجاب میں تعلیمی ادارے بند کرنے کی تدویز دے دی محکمہ صحت نے تدویز ایپیکس کمیٹی کو بھیجوا دی ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت نے پنجاب میں تعلیمی ادارے بند کرنے کی تدویز دی ہے اسی پر بات کریں گے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے بتائیے گا مزید کیا تدویز دی گئی ہیں جبکل ایپیکس کمیٹی کا جلاس آب احمد زیرالہ میں شروع ہو چکا ہے اور اس میں اتری قیادت بھی موجود ہے جبکہ دیگر حکام محکمہ صحت کے حکام وہ بھی موجود ہیں اس اجلاس میں محکمہ پریمری اینڈ سکینڈری ہلس کیر کی طرف سے جو تجاویز دی گئی اس میں خاص اوپر تعلیمی اداروں کی دوبارہ سے بندش کے حوالے سے تجویز وہ بھی شامل ہے اب کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزرہ تعلیم کی کانفرس میں بقاعدہ وفاقی رضیر تعلیم شفقت محمود نے بقاعدہ الائن کیا تعلیمی ادارے اب کھوڑ دی جائیں تو دو گزتیں تعلیمی ادارے پنجاب میں بھی کھوڑ چکے ہیں اب اس پر کیونکہ کرونا کی بڑتی ہوئی شرعہ جو ہے اس پر مجبور کیا جا رہا ہے اس پر محکمہ شیخ حکام نے اگاہ کیا کہ جس طرح سے اس ٹرینڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو حکومت پنجاب کو دوبارہ سے نظر سانی کرنی ہوگی ان کے اپنے فیصلے کے اوپر جو کہ سنی ادارے انہوں نے کھول دی ہیں اب اس میں انہوں نے یہ بھی اگاہ کیا کہ جو بھارتی قسم تھی ایک سے نیا وائرس یہاں پر موجود ہے پاکستان میں تو پنجاب میں اس کی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے شرعہ بڑھتی جا رہی ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا محرم الحرام میں اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے حساس علاقوں میں آرمی تیونات ہوگی سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے حساس علاقوں میں فوج تیونات ہوگی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس آگاہ کیجئے گا اس پارے جو جو نئے جو تھرڈ الیٹس آئے ہیں اور جو امن و امان جو فل فروف کرنے کیلئے جو ہے اب وفاقی کابینہ میں یکم محرم سے تیرہ محرم تک اسلام آباد میں چاروں صوبوں میں فوج تینات کرنے کی منظوری دے دی ہے جو حساس علاقے ہوں گے ان کے لیے جو ہے یہ اضافی سیکیوٹی جو ہے فرام کی جا رہی ہے جس میں رہنجل دردگر جو ہے سیکیوٹی دارے جو ہیں ان کے جو الکار جو ہیں وہ فرائے سے انجام دیں گے تیرہ محرم تک جو ہے یہ فوج تینات رہے گی تاکہ فل پروف سیکیوٹی رہے محرم الحرام کی حوالے سے اور سرکلیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ نے جو ہے اس کی منظوری دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ویس کیا نہیں آپ کا دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس پر ایک کے بعد آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور اوریج لائن ٹرین کا سفر اب ہوگا مہنگا پنجاب حکومت نے اوریج لائن ٹرین کا کرایا بڑھانے کا پیسلہ کر لیا ہے کم از کم کرایا بیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ستر روپے ہوگا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب حکومت نے اوریج لائن ٹرین کا کرایا بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کم از کم کرایا بیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ستر روپے ہوگا پنجاب حکومت نے اوریج لائن ٹرین کا کرایا بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ کم از کم کرایا بیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ستر روپے ہوگا سیاہوں کی بڑی تعداد مری کا رخ کر رہی ہے سیاہ پتریاتا میں چیلیفٹ حسین وادیوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں وہاں کے مناظر کی سیر کرا رہے ہیں حیدر علی جی بالکل اس وقت میں نیو مری کے مقام پر موجود ہوں اور سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت پتریاتا چیلیفٹ پر گھومنے کے لیے آئی ہوئی ہے اس خوبصورت موسم کو خوب انجوائی کر رہی ہے موسم کی بات کروں تو اس وقت موسم انتہائی دیدنی ہے بادل زمین کو چھو رہے ہیں اور ان خوبصورت نظاروں کو چیلیفٹ پر بیٹھ کر سیاہ خوب لطفندوز ہو رہے ہیں میرے ساتھ ایک سیاہ فیملی موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور چیلیفٹ کی سیل کر کے کوئی کیسا لگا اسلام علیکم ہم فیصلہ بات سے آئے ہیں اور ہمیں بہت مزا رہے ہیں اس وقت پتریاتا میں موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں سے اب بچے سے بھی بھول سکتے ہیں ہم نے بہت انجوائی کیا ہے ہم فیصلہ بات سے آئے ہیں ہم چیلیفٹ پر بھی بیٹھے ہیں اور انچے انچے پہاڑ بھی ہیں جی بالکل ان کا کہنا تھا یہ خوب انجوائی بھی کر رہے ہیں اور چیلیفٹ پر بیٹھ کر انچے انچے پہاڑوں کے نظارے بھی لے رہے ہیں اور ان خوبصورت نظاروں کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں اور ساتھ میں گرمہ گرم کھانے کھا ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدر علی آپ کا دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس پریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے میڈل کی آخری امید ارشد ندیم کا تعلق پنجاب کے شہر میاں چننو سے ہے میاں چننو کے نواہی گاؤں میں ارشد ندیم کے گھر میں موجود ہیں ہمارے نمائندے امجد ملک ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے اہل خانہ کے کیا جذبات ہیں اور وہاں کے مناظر کیا ہیں ارشد ملک بتائیے گا اس بارے امجد بتائیے گا اس بارے جی بالکل ارشد ندیم کے گھر کے باہر اس وقت میں موجود ہوں میاں چننو میں کچھ ہی تیرے بعد جو ہے بقیدہ طور پر فائنل میچ کے آغاز ہوگا گھر کے باہر اس وقت بڑی تعداد میں ان کے اہل خانہ موجود ہیں محلے کے لوگ موجود ہیں ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں شہنائیاں بجائی جا رہے ہیں اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے تو ڈھول بجائی جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس وقت خاصہ خوش نظر آ رہے ہیں کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ آج کا جو فائنل میچ ہے ارشد ندیم جیتے گا جس کا بقاعدہ بہرسی ایتلیٹ کے ساتھ مقابلہ ہوگا لوگ یہاں میں موجود ہیں محلے کے لوگ بھی موجود ہیں آپ مجھے بتائیے گا کتنی خوشی ہو رہی ہے کیا امید ہے کہ آج ارشد ندیم جو ہے فائنل میچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ارشد فائنل میچ جیتے آئے گا ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں پاکستان کا جنڈہ لہراتا ہوا پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ ہم پور جوش دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کامجاب ہو کر آئے گا انشاءاللہ کامجاب ہو کر آئے گا سب ہی کی یہی دعائیں کہ آج ارشد ندیم جو ہے کامجاب ہوگا جو لوگ ہیں اس وقت سبہ سے ان کے گھر کے باہر جو ڈھول ہے اس طرح بجائے جا رہے ہیں شنائیہ بجائے جا رہی ہے لوگ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں جشن کا سما ہے اور یہ امید ظاہر کی جاری ہے انشاءاللہ آج جو چار بجے پاکستانی وقت مطابق میچ ہوگا جو ارشد ندیم ہے مجھے موجود ہے آپ مجھے بتائیے گا بتائیے گا آپ نے بھی پھول پہنے ہوئے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ ہی تیرے بعد فائنل میچ کھیلا جائے گا انشاءاللہ چار بجے پہل ہو گئے چار بجے پاکستان چی چار بجے انشاءاللہ پہنے تین تین گھنٹ رہ گیا منفکرہ عوام تے عوام دعوہ کر رہی ہے پاکستان میں جکینہ اللہ تعالیٰ میرے بچے نو بچے نو فتح دے انشاءاللہ میرا ججبہ ہوا میرا بیٹا انشاءاللہ جتے کہ آئے گا پاکستان آج تین دن اگر میرے گا گا جناب میں حاضر دے گا لوگ جو ہیں بہت زیادہ پرجوش یہاں پہ ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اور اسی امید کے ساتھ ہیں کہ شد ندیم جو ہے وہ ون کرے گا اور جو اہل خانہ ہے لوگ ہیں بچے نوجوان سب ہی یہاں پہ موجود ہیں ایک یہ بیسیکلی گاؤں ہیں میاچنوں کا ایک چھوٹا سا جو کہ چک ایک سو ایک پندرہ علمے میں موجود ان کے گھر صوبہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں شنائیاں بجائے جا رہی ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آج جو ایک تاریخ پلٹی جائے گی اور انشاءاللہ جو ارشد ندیم ہے وہ تمغا لے کر پاکستان آئیں گے یقین ہے ارشد ندیم تمغا لے کر پاکستان آئیں گے اور پوری قوم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے بہت شکریہ امجد ملک آپ کا بھی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیں ٹونڈی فور نیوز